نمشکار دوستوں ہمارا چینل ہے books and theories اور جب بات ہوتی ہے کتابوں کی تو بات ہوتی ہے کہانیوں کی تو سوچا کیوں نہ اپنے چینل پر آپ کو اچھی اچھی پیاری پیاری کہانیاں بھی سنانا شن کیا جائیں تو اسی کڑی میں یہ پہلا اپیسوڈ ہے اس کڑی میں ہم پہلی کہانی سننے والے ہیں جو میں نے ہی لکھی ہے جس کا نام ہے ایک ڈبا پیار کا آج کے زمانے کا پیار موبائل کا پیار ہے ٹنڈر والا پیار ہے پر ہم جو کہانی سننے والے ہیں وہ کہانی ہے 1985 کی جب موبائل نہیں ہوا کرتے تھے even phone بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے تو شروعات کرتے ہیں 1985 میں ایک جن سرد کی صبح صبح جنوری کا دن ہے جنوری کے مہینے میں صبح صبح کی تھنڈ میں صبح پانچ بجے بنارس کے منی کرنی کا گھاٹ پر آجے کھڑا ہوا ہے وہ اکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا ہے ہلکا ہلکا سورج ہوگ رہا ہے آسمان میں لالی ما چھا رہی ہے پکشی دھیدے دھیدے کر کے اڑھ کے اپنے گھنسلوں سے باہر آ رہے ہیں ندی کل کل کر کے بہر رہی ہے وہ سب کو محسوس کر رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے پر اس کا دماغ اس کا استفر سب کچھ کہیں ہو رہا ہے کسی اوری گتھی میں اُلجا ہوا تھا پاس میں منی کرنی کا گھاٹ کے بہت سارے مندر ہیں تو اس کے کانوں میں کچھ منتروں کے جاب بھی آ رہے ہیں دور سے مندروں کی گھنٹیاں بھی سنائی پڑھ رہے ہیں کچھ پندے تو کچھ لوگ جو صبح صبح گھاٹ پر پوجہ کرنے آتے ہیں وہ وہاں آ رہے ہیں پر بھیڑ کافی کم ہے پر ان سب کے بیچ اتنے اُتھل پھتل ہونے کے بعد شود بھی اس کا دماغ کسی ایک چیز پر کیندرت ہے اس استھر دماغ کے بیچ میں اس نے اپنے رائٹ ہینڈ سائٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور چار منار سگریٹ کا ڈببہ نکالا اس ٹائم چار منار سگریٹ بہت چلا کرتی تھا تو بھائی جب اس نے سگریٹ نکالی تو اس میں ایک ہی سگریٹ بچی تھا کوئی نہیں اس نے اس سگریٹ کو اپنے ہونٹوں پر لگایا اور اپنی شرٹ کی اوپر والی پاکٹ سے مانچس کی تیلی نکالی اور مانچس جلا کر اس نے اپنے سگریٹ کو جنایا اس پہلے پف کو اس نے کھیچا اور جب دھواں اس کے مو سے نکلا بہار تو سب کچھ مانو دھومل سا ہو گیا اور کسی کے لیے اگر کوئی دیکھتا تو پر اس کے لیے تو مانو سب کچھ پہلے سا ہی دھومل تھا کیونکہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا آجے صبح دو بجے پہنچا ہے مانی کرنی کا گھاٹ ساگر سے ساگر شہر مدر پردیش میں ہے اور بنارس ہم سب جانتے ہیں وہ ایک ڈرائیور کے ساتھ جیپ لے کر صبح صبح دو بجے پہنچا ہے لبک آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو ڈرائیو کر کر اور وہ رکا نہیں بیچ میں کیونکہ اس کو اتنی ارجنسی تھی جہاں تک پہنچنے کی دو بجے وہاں آیا اور منی کرنی کا گھاٹ سو کو سمان لے کر ساگر جانا ہے ایک بڑا سا بخصہ ہے بہت بڑا بخصہ اور بخصے میں کیا ہے وہ تو آپ کو پوری کہانی سننے پر پدہ چلے گا اور پوری کہانی بھی نہیں بلکہ پورے اپیسوٹ سننے پر پدہ چلے گا تو کہانی کو پورا سنتے رہی آجے نے اپنی سگریٹ کے کش لگائے اور جب سگریٹ پوری ختم ہو گئی تب اس نے اس کو گھاٹ کے پاس فیکا اپنے پاؤں سے اس کو بجھایا اور سوچا کہ اب وقت ہو گیا ہے تو مڑتا ہوں وہ جیسے ہی مڑا تو وہاں پر شام کھڑا شام اس کا ڈرائیور جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا شام نے کہا کہ آجے بھائیہ آپ کا سوان تیار ہو گیا ہے وہ جیپ میں رکھوا رہے ہیں چلے کیا اور شام نے آجے کو ایک چھوٹا سا پیالی چائے کی کلڑ میں پکڑا دی آجے نے چائے کی پیالی ہاتھ میں لی اس کو دیکھا اور دیکھتا ہی تھا کہ اس سے پہلے شام نے اس سے کہا کہ بھائیہ پارلے جی کا بسکٹ بھی لیں گے کیا تو آجے کی آنکھوں ہیں مانو آسو سے آگئے پارلے جی کا نام سنکے اور چائے کا پیالی دیکھ کے اس نے اپنے سر کو ہلایا اور دونوں چیہوں کے لیے منہ کر دیا اور منی کرنے کا گھاٹ سے سیڑوں سے ہوتے ہوئے وہ اوپر کی طرف بڑھ پڑا جیسے ایسے وہ اوپر چڑھا اگر آپ کو پتہ ہو تو منی کرنے کا گھاٹ پہ بہت ساری ودوائیں رہتی ہیں جہاں پہ دس سال کی عمر سے لے کے آپ کو اسی نبی سال تک کی ودوائیں ملتے ہیں صبح صبح کا وقت تھا پانچ بجے کا کافی ودوائے عورتیں جن کے شریف پہ شکل پہ جھرنی آ چکی تھی سب کے ماتھوں پہ تلک لگے تھے اور سر ملڈے ہوئے تھے سفیز ساری میں لپٹی ہوئی کچھ گھاٹوں سے نہا کر باہر نکل رہی تھی کچھ اپنے چبوتروں پر بیٹھی ہوئی تھی کچھ مالا جب رہی تھی ان سب کے بیش سے ہوتا ہوا اجے اس جگہ جانے لگا جہاں اس کی جیپ گھڑی تھی جیسے جیسے وہ آگے پڑا اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی ایک عدیب سی اداسی تو تھی پر ہر ایک آنکھ جو ان چبوتروں پر بیٹھی تھی ہر ایک ودوہ عورت سر ملڈے ہوئے اجے کوئی ایک عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے اس نظر میں کچھ عجیب تھا مطلب ایک درد بھی تھا اور وہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ انسان یہاں کیا کر رہا ہے کیوں اس بکسے کو لے کے یہاں سے جا رہا ہے کون ہے یہ اجے ان ودوہ عورتوں کے بیش سے چلتا ہوا دھیے دھیے کر کے اپنی قدم بڑھاتا ہو وہاں شام اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھا اور وہ اپنی جیپ کے پاس پہنچے جب جیپ کے پاس پہنچے تو دو ویکٹی تھے جن کو شام نے ارینج کیا تھا لوکل ویکٹی تھے ان کو بکسہ رہوانے کے لیے کافی لمبا بکسہ تھا لکڑی کا آپ اس کو تابوت تائب بھی کہہ سکتے ہیں وہ جیپ میں فٹ کرنی کوشش کر رہے تھے جیپ میں سے کچھ پوشن بہار نکلا تھا تو عجے نے دھیرے سے شام سے کہا کہ یہ بکسہ گر تو نہیں جائے گا عجے کافی کم بولنے والا وقتی تھا اس کا سبھاوی حصہ تھا کہ بہت کم بولتا تھا اس کا اگر زندگی میں بولنے کی بات کرے تو انہیں پنچانوی پتیشت بار تو اپنے ایکسپریشن سے بات کی وہ اتنا کم بولتا تھا شام نے کہا نہیں بھئی آجی کچھ نہیں ہوگا ہم نے رسیوں سے بھی باندھ رہے ہیں بھی رسی سے باندھ دیں گے پھر ارام سمجھائیں گے کوئی دکت نہیں شام تھوڑا بڑھ بولا تھا اس کی بولنے کی آرہت زیادہ تھی پھر شام کو عجے پہلے سے جانتا نہیں تھا شام کی جیپ عجے نے کیول ساگر کے بس ٹینڈ سے ہائر کی تھی بنا رسانے کے لیے وہ بھی افرا تفریق پر راستے پر شام بولتا رہا عجے سنتا رہا اور ایسے کر کے مانو دوستی ہو گئی کبھی کبھی ہوتا ہے پر بیٹھ گیا اور ایک ٹک اس تابوت کو دیکھتا رہا ندا نے کیا تھا اس تابوت میں ایک ورد مہیلہ آ کر عجے کے بگل میں بیٹھ گئی ہاتھ میں مالا جپ رہی تھی اور پھر دھیرے سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولی بیٹا اس کو ٹھیک سے لے کر جانا عجے نے ان کی آنکھوں میں دیکھا آنکھوں میں اداسی اس مہیلہ کی بھی تھی پھر عجے نے بس اتنا ہی کہا کہ ماتا جی یہ ڈبا پیار کا ہے دھیرے سے ساگر پہنچ جائے گا شام نے زور سے آواز لگائی کہ عجے بابو آجائیے ڈبا لوڑ ہو گیا ہے چلیں مکلتے ہیں عجے نے کھڑے ہو کر اس مہیلہ کو نمشکار کیا اور جا کر جیپ کی سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا بس پھر کیا تھا شام نے آکے فٹا فٹ جیپ میں سائیڈ میں بیٹھا اور بولا بھئیہ ایک بیڑی جلالیں کیا صبح صبح کا سائیڈ میں بہت زیادہ سردی ہو رہی یہ جنوری کا وقت ہے تھوڑا سا بیڑی جلالیں کیا عجے نے پھر بھینا کچھ بولے سارے لا دیا شام نے اپنی بیڑی سلگائی اور جیپ کو ایکسکلیٹر بڑھا دیا جیپ جیپ جیسے ہی چلنا چالو ہوئی گھاٹ سے اترتے ہوئی ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھتی تھی تھنڈی ہوا تھنڈی سرد ہوا کانوں میں آنکھوں میں لگنا شروع اور عجے بینا سوٹر کے سنگل شرٹ پہنے ہوئی من اس کو سردی محسوس ہی نہیں ہوئی اس نے ایک پل کو مڑا اور اس نے اس تابوت کو دوبارہ دیکھا اپنے سیدھے ہاتھ کو پیچھے کیا اور ایک بار تابوت کے اوپر ہاتھ رگا شام نے پھر پوچھا بھئیہ آپ نے بتا ہے نہیں تابوت میں لے کے کیا جا رہا ہے کہیں راستے میں کوئی ناکے واقعے پہ کوئی روک لے گا تو کیا بولیں گے عجے نے پھر کچھ نہیں بولا عجے کا سباہ بھی ایسا تھا شام سمجھ گیا کہ اگر ناکے پہ دکت آئے گی تو شام بابو ہے دیکھنے کی بھئی ہم تو ٹیکسی ٹائیور ہیں بس کہہ کے گاڑی آگے بڑھ گی دوستو کیا ہے کہانی کیا ہے اس ڈبے میں اور کیا عجے اس ڈبے کو یہاں سے لے جا کر ساگر کیوں لے جا رہا ہے اس ڈبے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو عجے کو ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر جیپ میں آفرا تفری میں لے کر رہی اور عجے اس ڈبے کو لے کر ساگر تک جا رہا ہے اگلے اپیسوڈ میں ہم سنیں گے اس کے آگے کی کہانی کیا ہوا اور کیا ہے اس ڈبے کی کہانی چینل کو سبسکرائب کر لو لائک کر دو اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ضرور کہ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے یہ میرا پہلا اٹیمٹ ہے کہانی سنانے کا تو اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو ماف کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ کہانی بہت انٹریسٹنگ ہے یہ دیکھ کر کے ہم کہانی کے اور انٹریسٹنگ کرداروں سے ملنے والے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے جو مجھے سنانی چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں میں نے اپنا واتس اپ نمبر دے رکھا ہے آپ مجھے وہاں کانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کہانی میں اتنا دو ہے کہ میں اس کو سناؤں تو ڈیفینیٹلی میں اس کہانی کو بھی اپنے شو پر ضرور سناؤں گا تو بنے رہی ہے بکس این تھیوریس کے اس پلیلیسٹ میں اس کا نام ہے سٹوریا